ایک تو مفتی صاحب ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے مجھے ایک بچی کا فون آیا ایک حریم شاہ کے بارے میں مفتی صاحب کی بات آ جائے گی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق کی اس بیچاری کو انہوں نے کلب میں جا کے ڈال دیا چار بجے یہ پروگرام تقریباً ختم ہوتے ہیں وہ آکے مجھے ایسے ملی اسلام علیکم میں ہوں آپ کے میں اس بارن کول امانو طرح دیکھ رہے ہیں خلیج ڈیجیٹرل ناظرین اس وقت ہمارے فریر میں موجود ہے مفتی عبدالکوی صاحب رین کی ڈیڈکشن سے کون واقف نہیں ہے پوری سوشل میڈیا پر یہ ایک controversial personality مانے جاتے ہیں آج جو ہے وہ ڈیر سارے سوالات ہیں چونکہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے تو بہت سارے سوالات میری ذہن میں جو گھردش کر رہے ہیں جو پبلک کے بھی ہیں وہ ہم ان سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم صاحب والکسلام میری بیٹی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک تو مفتی صاحب ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے خواتین بھی نوجوان بھی ہر مسلق والا بھی ہر فرقے والا بھی حتیٰ کہ میں دبائی کے اندر تھا تو مجھے جناب بیشف صاحبان بھی آ کے ملنے لگے فادر صاحبان بھی آ کے ملنے لگے تو آپ یہ جملہ کہیں کہ مفتی صاحب کے واقعات کے اندر تو ایک ایسی بات ہوتی ہے جب مفتی صاحب کے ساتھ ان کی ساتھگی کی وجہ سے جو سانحات ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو ایسی بات ہوتی ہے کہ کسی کی رائے کسی کی رائے کچھ کسی کی رائے کچھ ورنہ مفتی صاحب اپنی ذات کے حوالے سے تو ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقی شخصیت نے سانحے کا نام لیا تو آپ کی ساتھگی کو مدد رکھتے ہوئے کل ہم لوگ نے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ کیا تھا سارا مطلب ایک لڑکی آپ کو مطلب بڑی شرمناک ویڈیو یا تو بنائی گئی یا ایسی تھی سمجھ نہیں آئی کہ مفتی صاحب جو ایسے کر رہے ہیں میری بیٹی بات سنیں میں مفتی عبدالقوی غلط بیانی کو اور جوٹ کو سب سے بدترین کو نہ سمجھتا ہوں میرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اللہ معافی فرمائے وہ بد کرداری سے بھی سکترین ہیں فلا عمل کرتا ہے تو اللہ معافی فرمائے کہ ستر مرتبہ بد کرداری کی جائے تو اس پر بھی کیونکہ ایک معاملہ ہے حقوق اللہ کا ایک معاملہ ہے حقوق علی بات کا مجھے ایک بچی کا فون آیا اس نے کہا کہ جی میں فلان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں پاکستان کی سابق ایک بہت بڑے بیرو کریڑ کی وہ سہبزادی تھی اس بیچاری کو انہوں نے کہا کہ جی جناب آپ آئیں اور بیس ہزار دیرم یعنی پاکستان کا تقریباً بیس لاکھ روپیہ آپ لے کر آئیں آپ کو یہاں بیوٹی پالر کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیٹ اپ بڑا کے دیتے ہیں بچی بیچاری کیونکہ یتیم ہے والے صاحب جو ہے وہ دنیا سے چاہ چکے ہیں بیس ہزار بھی ان کے پاس اور اس کے بعد کیونکہ اس کی شکل صورت اچھی ہے اس بیچاری کو انہوں نے کلب میں جا کے ڈال دیا آپ مجھے بتائیں کہ ایک شریف النظم میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک میری بیٹی جو دبائی میں ہے اس کے بعد شرافت کے باوجود پیسے کے باوجود خاندان کے باوجود جس جبر کے اندر اور جس مصیبت میں اس بیچاری کو ڈالا گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا عالم ہے اور کون سا مفتی ہے کون سی باستر شخصیت ہے جو ان جیسی بچوں کے لیے مشکل کشاہ شابعت ہو ان کے پریشانی کو زور کریں سوائے ایک آدمی کے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مفتی صاحب آپ ہیں ہوئے میں نے کہا انہوں نے کہا کہ فلاں کلب اس کے اندر جناب انہوں نے مجھے ڈال دی ہے رونے لگ گئیں اب وہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں دل کا بڑا پیتلہ ہوں ملتان سے تعلق ہے میٹھی زبان میٹھا علاقہ پھر میں خان کئی آدمی ہوں خان کئی آدمی کا معنی یہ ہے کہ خدمت انسانیت یہ ہمارا ماتو ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھا آپ حران ہوں گی کہ میں پونے چار بجے وہاں پہنچا کیونکہ چار بجے یہ پروگرام تقریباً ختم ہوتے ہیں ختم ہونے سے صرف دس پدرہ منٹ میں پہلے اس لیے پہنچا کہ تاکہ زیادہ میں وہاں خود بھی ازمائش میں نہ پڑوں اور وہ جو کلب تھا وہ ڈسکو کلب یعنی یوں سمجھے لے کہ وہ ڈگری ہوتی ہے نا ایک نمبر دو نمبر گوڈو بیٹ اور یہ بیٹر اس طرح جو آخری ڈگری ہے نا یوں سمجھنی چاہیے اس کو فاشی ارجانی تو میں نہیں کہتا میں تو نرم الفاظ استعمال کرتا ہوں یعنی آج جدیدیت کے حوالے سے آپ کو وہاں پہ لے کون گیا ہاں شبہ یہ بڑا عالی سوال ہے ہمارے ایک پتھان دوست ہیں کیونکہ آپ کو ایک بات بتا دو اب خواتین دوسرے نمبر پہ آگئی ہیں مجھ سے محبت و عقیدت کے حوالے سے پتھان پہلے نمبر پہ آگئے ہیں اب پتھانوں کی محبتوں کی وجہ سے وہ پتھان مجھے لے کر وہاں کیا تو میں نے اس کو کہا بالکل آخری اس نے کہا چار بجے یہ ختم ہوتے ہیں رات کے پونے چار بجے ہم پہنچیں میں جا کے سوفے پہ بیٹھا اب وہ ڈسکو کلب کیا ہے اللہ اکبر یعنی ہر مرد نے اور ہر عورت نے سٹیج پہ ہونا ہے اور وہ جو یورپیٹ کی سب کا جراب جو ہوتا ہے نا دھاس ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فلان کر کے فلان کر کے بہرحال یہ ساری چیزیں آ جائے آپ نے وہ سارا سسٹم دیکھا تو آپ کا دل نہیں کیا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے میرے لئے بس مجھے یہاں سے جانا چاہیے جس کے آنکھیں رجی ہوئی ہو جس کے کھوپڑی رجی ہوئی ہو جو اپنے زندگی کے حوالے سے رجہ ہوا ہو اس کے لئے یہ معمولی چیزیں جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جو آدمی کھاتا پیتا ہوتا ہے نا وہ شادی اور ولیمے کے بار جہاں جاتا ہے نا تو وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اسی کو وہی کھانا مل جاتا ہے اور جو بھی چارہ جناب پہلی دفع اچھی محفل میں کھانے کے لئے گیا ہو تو اس کو آپ دیکھتا ہے کہ کیسے بھاگتے ہیں اور پھر کیسے کھانا لیتے ہیں برحال میں جا کے وہاں بیٹھا تو یہ بچی جیسے برامد ہوئی یہ سٹیج پہ آئی یہ بھی پہلے صوفے پہ بیٹھے تھی مجھے انہوں نے اشارہ کیا میں کچھ سمجھ گیا اب یہی بچی ہے جس کے لئے میں آیا ہوں تو میں جب سٹیج پہ چڑھا یقین کریں میرے آنکھوں میں آسو نہ آجائیں وہ آ کے مجھے ایسے ملی جس طرح غم زدہ بیٹی اپنے کسی بزرگ اور بابے کو ملتا ہے چونکہ ان کے والد صاحب کا بہت بڑا نام ہے وہ میرے دوستوں میں تھے تو مجھے پتہ تھا کہ جناب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اب یقین کریں کہ یتیم سمجھتے ہوئے بیٹی سمجھتے ہوئے جیسے ہی وہ جے گلے ملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شاید اس کو اتنے زور سے نہیں جھکڑا ہوا جس طرح کہ اس نے مجھے جھکڑا ہوا ہے اس کے بعد میں سکون سے کھڑا رہا اب میرے سامنے احادیث اور روایات کے حوالے سے بہرحال ایک بات تھی میں علماء سے عدب کے ساتھ کہا تو میرے اوپر فتوہی بھی نہ لگا دیں ایک محترمہ تھی مجنونہ بہرحال میں انہیں اشارہ کر دیا کہ میں کس حدیث پر عمل کر رہا تھا وہ گلے ملی اور تقیباً دس بارہ پندرہ سیکنڈ اس قدر روتی رہی کہ میری یہ جگہ جو ہے اس کے آنسوں سے تر ہو گئی اچھا اس کے بعد جیسے وہ گلے ملی تو اب جو چیز ہے میں خود دی ہوں میں خلط بیانی نہیں کرتا محترمہ محترمہ ہے اس کے بعد جناب اپنے جیسی جناب ان کا تھوڑا سا رونا اور ہچکی بند ہوئی تو میں نے اس کی پشانی پہ بوسا دیا کیوں دیا بیٹی سمجھتے ہوئے پھر میں نے جناب گردن پہ بوسا دیا اسے سکون دینے کے لیے پھر میں نے اس کے کان میں اس کو یہ خوشخبری سنائی پشانی پہ بوسا تو سمجھ جاتا ہے گردن پہ تو سمجھ نہیں وہ دیکھو ہے فارق کرنا تھا نا میری نیت اور تھی میں اس کو بیٹی سمجھ کے پیار دے رہا ہوں کیونکہ بیٹی کو پیار ماتے پہ دیا جاتا ہے ہاتھوں پہ دیا جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے کان میں تین یا چار یا پانچ سکن میں یہ کہا کہ میری بیٹی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تیرے والد کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق تھا تو میری بیٹی ہے تو آج کے بعد تو سمجھ کے تیرا بابا مفتی عبدالقوی ہے تیرے بیس ہزار درہم بھی میرے ذمہ ہوئے الحمدللہ اللہ کے وضل و کرم سے میں نے وہ کلا کی ایک پوری اس کو ٹیم دی وہ ایک لیگل اس کے ساتھ جا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد پاکستان بھی آ جائے گی اور اس کے پیسے بھی وہ کبر ہو جائیں گے اب حالانکہ آپ دیکھنے والے اگر دیکھیں آپ جیسے ما شاء اللہ دانا لوگو اب حریم شاہ کے ایک جملہ اس میں فٹ کیا ہوا ہے اب آپ مجھے خود بتاؤ یعنی کیا مانا یہ ہے کہ اگر میں محترمہ کو گلے مر رہا ہوں تو وہ جو میں نے ایک انٹرویو دیا اب آپ کی انٹرویو کا کوئی جملہ اس کے اوپر سٹ کر دیا جائے تو بدیانتی تو پتہ چل جائے گی کہ مفتی صاحب نے یہ انٹرویو تو فلاں بچی کو دیا ہے اب وہ جناب جو میں نے اس کی صلاحیتوں کے بارے میں حریم شاہ کے اس کے پاس ویڈیوز ہیں اور فلاہ صاحب کا میں نام بھی لے رہا ہوں اس کو اس نے اس پر فٹ کیا ایک حریم شاہ کے بارے میں مفتی صاحب کی بات آ جائے گی پھر مفتی صاحب کے ساتھ ایک محترمہ کھڑی ہے پھر جناب کیسے گلے ملے جا رہا ہے تو یہ تو یوں ویرل ہوئی اور ویرل بھی ہو گئی لیکن میرا دل کیوں مطمئن ہے اس لئے کہ وہ میری بیٹی تھی آپ کا نام جو ہے ہم تذکرہ سنتے ہیں کندیل بلوچ کے ساتھ بڑا تذکرہ سنتے ہیں ویکی پیڈیا کو بھی اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں وہاں پر کندیل بلوچ ہر پیراگراف میں ایڈیڈ ہوتی ہے اور یہ شاید پی ٹی آئی سے جب آپ نے سسپنشن وغیرہ ہوئی تھی اس کی وجہ سوئی تھی آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں میں آج بھی محترم عمران خان صاحب پر راضی ہوں میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ جب جناب میں باعزت بری ہوا اور خان صاحب سے ملنے کے لئے گیا تو خان صاحب نے جو اس وقت ان کے بہت زیادہ قریب تھے محترم اون صاحب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہر پیشی کے موقع پر میں پوچھتا تھا کہ آج اس پیشی کے موقع پر مفتی صاحب کا مقدمہ کہاں تک بڑھا ہے مجھے ان سے پیار ہے ان کو مجھ سے پیار ہے میری اس وجہ سے جناب میں تو جس وقت ان سے آخری ملاقات کی اب یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں انہوں نے جو تین جملے فرمائے اس وقت میں سمجھ گیا اور نعیم الحق مرہوم آج زندہ نہیں ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں خان صاحب نے مجھے بائیس تئیس منٹ دے دیئے کیونکہ وہ گئے تھے پاک پتن شریف تو اس کے حوالے سے میں نے ان کے ایک موقع کی تائید کی تھی ان کے عمل کی تائید کی تھی تو اس کے وقت کو بائیس سے تئیس منٹ مجھے محترم عمران خان صاحب نے دیئے ہیلیکاپٹر انتظار میں کھڑا ہے سارے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں سرگودہ کی طرف جلچہ ہے بار بار فون آ رہے ہیں تئیس منٹ کے بعد جب خان صاحب اٹھے تو مرہوم نئی ملک صاحب نے کہا مفت صاحب مبارک ہو اب ہماری حکومت آ رہی ہے اور آپ کا یہ عوضہ ہوگا یہ عوضہ ہوگا مفتی عبدالقبی اللہ نے زیانت عطا فرمائیے میں نے کہا انہا لیلہ و انہا ایلہ راجل انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا مفت صاحب میں نے کہا کہ اپنا ہمارے قائد محترم کا آپ نے یہ جملہ یہ جملہ یہ جملہ سنا ہے اور ساری قیادت موجود تھی اور سارے خاموش تھے مفتی صاحب اور مدرم عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے میں نے کہا آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی حریم شاہ کندیل بلوچ یہ کیوں آپ کے پیچھے پڑی رہتی میرے پیچھے پڑی نہیں رہتی آپ مجھے خود بتاؤ امانداری سے بتاؤ آپ کے کوئی بھی ویڈیو آتی انہوں نے ریاکشن ضرور دینا ہوتا ہے آپ مجھے امانداری سے بتاؤ آپ کے لئے میں نے کتنے دیر انتظار کی ہے بہت بہت پانچے گھنٹے اگر میں آپ کو آتے ہوئے میں نے بیٹی کہا فون پر بیٹی کہا آپ کا انتظار کیا یہ تو مفتی عبدالکوی اللہ نے عزت و عظمت دی ہے کہ آپ جیسی بیٹی ہیں جناب پاس آتی ہیں امن کسی لیے آتی ہیں سکون کے لیے آتی ہیں مجھے آپ بتائیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کیا محترمہ کندیل بلو سہبہ نے ایک خاص پروگرام سے پہلے یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب کے بعد جب میں گئی ہوں تو انہوں نے تین دبعہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارا اور جب مجھے روانہ کیا تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بیٹی کہہ کر مجھے اجازت دی بعد میں جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے یہ حقوق اللہ ہے یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہ بڑی انچی بات ہے جورت مند آدمی جورت مند کو پسند کرتے ہیں حالانکہ میرے اوپر جب میں سیاست میں آیا یا کہوں کوئی حکومتی مناسب پر آیا تو زیادہ تر میرے اوپر حسان جیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا دنیا کے باون ممالک کا میں نے سفر کیا اور تمام جناب جو اسلامی ممالک کی حکمران تھے ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے پھر انہی کی برکت سے رابطہ عالم اسلامی انہی کی برکت سے مختلف جناب ہو جاپان سے لے کے وہ امریکہ تک اور ادھر جناب کنیڈا تک لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے تھا مہترم پرویز مشرب صاحب سے کیوں جورت مند تھا مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے کیسے تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہمارے تعلقات ختم نہیں ہو سکتے جس طرح ایک محبت والی بیگم ہونا ذرا تھوڑی سی میں کے گھر چلی جائے اور اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب محبت زور کرے گی تو مولانا کا ان کے والد گرامی کا اسی طرح میرے والد گرامی کا یوں سمجھیں کہ یوں تعلق ہے تو جب یوں تعلق ہے اب سیاست کی وجہ سے وہ ایک طرف ہے آج کل سیاست کے اندر میں خاموش ہوں اور آپ کو جو خوشخبری سنا دوں اس وقت بھی مولانا کی جو بارہ تیرہ جماعتیں ان میں سے تین جماعتیں اور ان کی قیادت مجھ سے رابطے میں ہے کہ مبتی صاحب آئیں ہمیں ایک بھاری بھرکم عالم اور شخصیت چاہیے مبتی صاحب نے کہا کہ محبت والی بیگم جو ہوتی ہے اس سے بڑا تو بغیر محبت کے بھی کوئی بیگم ہوتی ہے نہیں نہیں مبتی صاحب کا تو ماتو یہی ہے کہ جو بیگم ہو شادی والی ہو نکاح والی ہو محبت والی ہوتی ہے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آخر میں آپ دیکھنے والے عوام کو کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ آپ کو بھی تمام دیکھنے والوں کو تمام نوجوان نسل چاہ خواتین چاہت حضرات ہوں اور مزاق کے طور پہ کہہ جاتا ہوں خاہ خاجہ سرا ہوں آپ خوش ہوگی کہ جب میں برونی دنے میں جاتا ہوں نا تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج فلان ریسٹوڈنٹ پہ فلان کیفے پہ مفتی صاحب کے اعزاد میں کوئی پروگرام ہے تو وہاں مجھے دو تین خاجہ سرا بھی ملتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی ہی وہ عالم ہے جس نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں تو خاجہ سرا ہوں خواتین ہوں حضرات ہوں تمام دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ مفتی عبدالقوی کی طرح ہر وقت ایک تو مسکراتا ہوا چہرہ دوسرے نمبر کے اوپر اور بات ایسی میٹھی زبان سے کریں جیسے مولانا تاری جمیل صاحب کرتے ہیں جیسے حضرت مولانا ساکر بردہ مصطفی صاحب کرتے ہیں اور سب جو جس طرح کی میٹھی بات ہے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کرتے ہیں تبلیغ والے کرتے ہیں میٹھی باتیں کریں اور تیسری بات میری بیٹی ہر ایک بچی کو جس طرح آپ ہو اس کو بیٹی سمجھا جائے اور اگر ہم عمر ہیں تو بہن سمجھا جائے ان کے احترام میں کھڑا ہوا جائے یہ میرے نبی رحمت کی سنت ہے جو ہے وہ جو سر نے اچھے اچھے پیغامات دیا ان کو اپر فالو ضرور کریں گے اور جو ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس کا کیا گتھم گتھا تھا وہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں جو بتائیں گے اسے کے ساتھ اپنے مزبان قدید جی اجاست اللہ نکے پان